بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں وائش ٹائم ضرور میں ہوں آپ کا مزمان طاہر نصیر ناظرین آج دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کیونکہ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو نیٹورکرز ہیں وہ کیسے گیم ڈالتے ہیں نیٹورکرز کو کچھ نیٹورکرز میں بات کر رہا ہوں پاکستان میں بیس لاکھ ایسے نیٹورکرز ہیں لیکن ہر کوئی وہ کام نہیں کرتا لیکن کچھ ایسے نیٹورکرز بھی ہیں جو کمپنیز کے سی ای او کو بلیک میل کرتے ہیں وہ بلیک میل کس طرح کرتے ہیں پروگرام میں آگے چل کر میں آپ کو بتاؤں گا اور اس کے علاوہ ایک پرپال نامی کمپنی ہے جس کے مالک ہیں رانا نومان جو کبھی دبئی میں ہوتے ہیں کبھی کراچی میں ہوتے ہیں کبھی لاہور میں ہوتے ہیں ہواوں میں سفر کرنے کے بہت شوقین ہیں لیکن وہ بھی اربو رپیہ پاکستانی عوام کا لوٹ کر فرار ہو چکے ہیں ان کی گیم بھی کچھ مختلف نہیں تھی وہ بھی اسی طرح شہریوں کو بڑے نمات کا بڑی گاڑیوں کا اور بڑی انویسمنٹ لا کر بڑے نمات کا لالج دیتے تھے کاروائی بھی بہت اچھی ڈالتے تھے لوگوں کو لوٹنے کے حوالے سے اور سہانے خواب دکھاتے تھے پاکستانی عوام کیونکہ معصوم عوام ہیں اور اچانک ہی پاکستانی عوام کو جب ہوش آتا ہے کہ یار یہ تو بہت بڑا فراد ہو گیا میرے کپتان کے ہوتے ہوئے بھی اس ملک میں ابھی تک فراد جاری ہے لیکن پی ٹی ای سرکار بھی اس پہ کوئی ایکشن نہیں لے رہی ایسی سی پی کی جانب سے بار بار پریس لیزز جاری کی جاری ہے خدارہ عوام سے التجا کی جاتی ہے کہ سرمایہ کاری کے نام پر رکم بٹورنے والی کمپنیوں میں انویسمنٹ مت کریں لیکن اس کے باوجود پاکستانی عوام لالچی عوام ہے کیونکہ جب تک لالچی زندہ ہے تھک باز نسرباز بھکا نہیں مرے گا کرتے کیا ہیں ایک لاکھ روپے سے بزنس سٹارڈ کرتے ہیں ہواوں میں بزنس ہوتا ہے منی روٹیشن ہوتی ہے لیکن خیر میں کس طرف جا رہا ہوں آپ میں آپ کو بتاؤں گا کہ نیٹورکرز کیسے گیم ڈالتے ہیں ہم میں آپ کو کراچی ایک کے ایک نیٹورکرز کی آڈیو ریکارڈنگ سناتا ہوں پہلے وہ آڈیو ریکارڈنگ سنیے بھائی ایک جنگ لڑنی ہے جنگ لڑنے کے بدلے میں اکاؤن ملے گا ایک نئی کمپنی آئیے اس کو گھرے میں لینا ہے تو اب آپ کی ضرورت پڑے گی بولو چاہ چلنا ہے آپ کو گروپ بنانا پڑے گا اس کا نام رکھنا پڑے گا اس کے لنک پھیکنے پڑے گی کیونکہ ہمیں تو سب جانتے ہیں اب ہم نیا چیرہ لانا چاہ رہے ہیں تاکت بولو یہ کون آگیا تو ظاہر ہے پھر وہ آپ کو میں بتاتا جاؤں گا کمپنی کو کیسے بلیک میل کرنا ہے تو اس کام کے لیے راضی ہو جو بتاؤ ورنہ میں کسی اور سے ناظرین آپ نے اس نیٹورکر کی آڈیو سنی جو کہتا ہے کہ کمپنی کے سی او کو بلیک میل کرنا ہے بڑے بڑے دعوے وہ نیٹورکرز کر رہا تھا میرے متعلق اور بڑے بڑے دعوے کر رہا تھا صحافیوں کے متعلق کہتا تھا پورے پاکستان کے یوٹیوبر کو اکٹھا گر لوں گا کہتا تھا کہ آپ کے چینل کی رپورٹ کروں گا ہمارے چینل کی بے شک آپ رپورٹ کیجئے لیکن اس آڈیو کو آپ جھٹلا نہیں سکیں گے ناظرین اس کے بعد ایک اور ایسی آڈیو ہے کہ جس میں وہ نیٹورکر خود ہی تسلیم کر رہا ہے کہ بی فور یو کے کوئی پروجیکٹ نہیں ہے بی فور یو ایک ایسی کمپنی ہے جو شہریوں کو رقم کا جانسہ دیتی ہے آئیے دوسری ریکوائڈنگ اس کی سنتے ہیں بائیک کا جھوٹ پروپٹی کا جھوٹ براور ٹیکچی کا جھوٹ ٹریڈنگ کا جھوٹ فتوے کا جھوٹ ٹھیک ہے اور ایک دو اور یاد نہیں آرہے دن میں جو میں بولتا رہتا ہوں سارے ساتھ آر جھوٹ ہیں جو بی فور یو بولتا چلے آرہا ہے آج تک کہ جو ہے وہ ہم یہ کام کرتے ہیں جبکہ یہ نہیں کرتے یہ جھوٹ ہے جس کے اوپر ایسی سی بھی نے بھی کہا ہے کہ ان کی کوئی سرگرمیاں نہیں ہیں اور ساری سرگرمیاں بھی غیر قانونی ہیں یہ گورنمنٹ آف پاکستان بھی کہہ چکی ہے تھپا لگ چکا ہے میرے کو کیا ثابت کرنا گورنمنٹ نے اسٹیم لگا دی ناران بھائی بلیک میل ہم نے کرنا بندے کو نہیں ہے ہم نے بلیک میل کرنا ہے کمپنی کو میں یہ بول رہا ہوں کہ ہر آنے والی کمپنی ہمیں ایک انٹری دیا کرے جو کہ ہم کسی بندے کو دیا کریں اب فرز کرو جیسے فالکن کی جو ہے وہ ایک انٹری مجھے ملی بھی ہے وہ بولنے دس ہزار لگا کے بائیک نکال لو میں نے یہ سوچا تھا کہ شیف بھائی کو میں یہ بولوں گا آپ دس ہزار نکال کے آپ بائیک نکال لو اسی طریقے سے جیسے ورلڈ چیریٹی میں ہم نے تینوں نے انٹرییاں لی تھی کچھ کمایا تھا ناظرین اس نیٹورکرز کی آپ نے آڈیو ایک اور سن لی جس میں وہ خود تسلیم کرلا ہے اور کل جو پروگرام کیا تھا بی فر یو کے انٹرنیشنل سپوکس پرسن شیخ شامی نے اس میں انہوں نے اس نیٹورکر کا نام بھی لیا تھا اور کہا تھا کہ پہلے یہی نیٹورکر کہتا تھا یعنی کہ عمران خواجہ کہتا تھا کہ آپ کا کوئی کاروبار نہیں ہے جب اس کو ہمارے ذرائع کے مطابق وہاں پہ اکاؤنٹ مل گیا تو اس کے لیے سب کچھ اچھا اچھا ہونے لگ گیا آڈیو ریکارڈنگ بھی آپ نے سن لی خود بھی فیصلہ کیجئے کہ یہ کچھ نیٹورکرز ایسے ہوتے ہیں جن کو تمام اگائی ہوتی ہے کہ یہ کمپنیاں غیر قانونی ہیں لیکن اس کے باوجود اپنی لالچ کی وجہ سے غریب شہریوں کی رقم ڈبو دیتے ہیں خیر بی فور یو کے حوالے سے ایک اور سب سے بڑی خبر ناظرین آپ کو بتاتا چلوں وہ دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہمیں نیب کو نوٹس محصول نہیں ہوا ہم دعویٰ کرتے ہیں نیب نے کال اپ نوٹس آپ کو جاری کیا سی سی پی اور لاہور کو جاری کیا آپ خود پیش نہیں ہوئے کیوں پیش ہوتے کیونکہ ایسے سی پی نے آپ کو جب غیر قانونی ڈیکلیئر کر دیا ہے آپ کے ایسیٹس کا اندازہ لگایا جاتا آپ تو دعویٰ کرتے ہیں چار سو ارب روے کا بزنس لے کے آئے ہیں کہاں پہ بزنس ہیں آپ نے آڈیو سنی جس میں بریوو کیبز کا ذکر تھا خیر ناظرین بی ور یو کے حوالے سے سیفور رحمان خان نیازی جو محبوب ہیں شیخ شامی کے ان کے حوالے سے بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ کچھ ایسے ذرائع ہمیں بتا رہے ہیں کہ منی لانڈرنگ کے حوالے سے ان کے اخلاف ثبوت ملے ہیں اور امکان یہی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ بہت بڑے بڑے ثبوت ہیں اور اس کے علاوہ ناظرین آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں بلیک منی کو وائٹ کیسے کیا جاتا ہے یہ آپ کو سیفور رحمان خان نیازی یا آل پاکستان پروجیکٹ کے آدم امن چودری بتائیں گے ہمارے ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ کچھ ایسی رقمیں بھی جمع ہوئی ہیں رکوم اتنی بڑی تعداد میں جمع ہوئی ہیں جن کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے اور میں اس پلیٹ فارم سے جو بلیک منی کو وائٹ کرنے کے چکر میں تو ان کو آگاہ کر دوں کہ آپ کی جو رقم ہے وہ آپ کو واپس نہیں ملنے والی کیونکہ جس طرح ماضی میں کئی کمپنیاں اس ملک سے فرار ہو چکی ہیں پاکستانی عوام کو چونہ لگا کر جو انویسٹرز تھے وہ تو ہاتھ پہ ہاتھ درے اس امید کے ساتھ زندہ ہے کہ کیا پتا وہ کمپنی والا واپس آ جائے لیکن وہ واپس نہیں آیا اور آدم عمین چودری بھی وہ ویڈیو بیان تو جاری کرتے ہیں پاکستان کے کسی علاقے میں یہ کبھی انہوں نے نہیں بتایا بی فور یو کے سیفو رحمان خان نیازی کو نیپ کا کالپ نوٹس جاتا ہے وہ پیش نہیں ہوتے یہ تھی بڑی بریکنگ آپ نے نیٹ ورکرز کی آڈیو سنی اور آپ نے سن لیا کہ کمپنی کو بلیک میل کیسے کیا جاتا ہے ہمارے اوپر الزام لگاتے ہیں لیکن الزام ہی ہیں ثبوت لے کے ہم تو عوام کے سامنے ثبوت رکھ رہے ہیں خود ہی آپ اب فیصلہ کریں کہ بلیک میلر کون ہے اس کے علاوہ پرپال کی بات کی گی رانہ نومان جو ان کے سی او ہیں ان کو بھی میڈیا پر آنے کا بہت شوک ہے کبھی اپنی ویڈیو لاہور سے اپلوڈ کرتے ہیں کبھی اپنی ویڈیو دبائی سے اپلوڈ کرتے ہیں کہاں پہ ہیں ان کے نمبرز ہی بند ہیں کسی کو معلوم نہیں اور کچھ لوگوں نے رابطہ کیا کہ گزشتہ تین سے چار ماہ ہو گیا پرپال والے ویڈرار نہیں دے رہے پرپال والے ماضی میں بھی کسی اور نام سے کام کر رہے تھے اب دوبارہ رانہ نومان صاحب آئے اور انہوں نے پھر وہی کام کیا سوانے خواب دکھائے بڑی گاڑیوں کے لالج دیئے بڑے انعماد کا جانسہ دیا اور دو چار پانچ تصویریں بنا لی کسی کو موبائل فون دیا جا رہا ہے پندرہ بیس ہزار کا تو کسی کو گاڑی کی چابی تھمائی جا رہی ہے تاں کے عوام زیادہ سے زیادہ انویسمنٹ کرے اور ان کا جو ایک خواب ہے جو ان کا ایک سپنا ہے کہ ارب اور روپیہ لوٹ کر جس طرح وہ فرار ہو چکے ہیں ابھی تک وہ سامنے نہیں آئے میں نے بہت کوشش کی کہ رانہ نومان جو پرپال کے سی او ہے ان کا موقع جان سکو لیکن ان کے تو نمبر ہی باندھے بھائی اب نمبر باندھے ہیں مطلب وہ روپوش ہو چکے ہیں پرپال کی بات ہو رہی ہے پرپال بزنس کیا تھا ہواوں کا بزنس تھا یہی کسی کی ٹوپی کس کے سار اور کس کا سار کس کی ٹوپی یہ وہ گیم چل رہی ہے پونزی سکی میں ہیں میرے معصوم شہریوں سن لو یہ انویسٹرز جو آ رہے ہیں جو ایک لالش میں آتے ہیں کہ ہم لوگ انویسمنٹ کریں گے تو منافع ملے گا اس کے علاوہ سی سی پی کے حوالے سے رولز ان ریگولیشنز بھی بنے ہوئے ہیں اگر یہ کمپنیوں کے مالکان اتنے زیادہ پاکستانی عوام سے محبت کرتے ہیں تو پاکستانی عوام کے جو پاکستانی قانون بنائے گئے ہیں پاکستان کے اداروں نے ان پر عمل درامت کیوں نہیں کرتے ناظرین اس پلیٹ فارم سے میں اپنے تمام پاکستانی معصوم شہریوں سے اپیل کرتا ہوں کہ خدا رہا یہ جو انویسمنٹ کمپنی ہے جو جانسہ دیتی ہیں اس میں انویسمنٹ مت کریں ایسی سی پی کی پریس ریلیز جاری ہوئی اس میں تو معصوم شہریوں کو پھر گمراہ کیا جا رہا ہے میں اپنے ناظرین کو پھر کہوں گا کہ ایسی سی پی کی جو پریس ریلیز ہے اس کے نیچے ایک لنک دیا ہوئے اس لنک کے اوپر آپ کلک کریں گے تو جتنی بھی کمپنیاں غیر قانونی ہیں اس میں بی فور یو گروپ آف کمپنیز کا نام شامل ہے آپ خود وہ دیکھ لیں لیکن ناظرین آپ نے نیٹورکرز کا اصلی چہرہ بھی دیکھ لیا کچھ نیٹورکرز سے بات کر رہا ہوں تمام کی نہیں بات کر رہا کہ نیٹورکرز کیسے کمپنیوں کے سی ای او کو بلیک میل کرتے ہیں اور یہ کمپنیوں کے جو سی ای او ہیں یہ کیسے معصوم شہریوں کو لوٹتے ہیں اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے بزمان طاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ